سدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے جسٹس عمر اطابندیال کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس گلزار احمد کی ملک میں ادم موجودگی میں وہ قائم مقام چیف جسٹس کے فرائز انجام دیں گے واضح رہے کہ جسٹس عمر اطابندیال سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں جھانگیر ترین نے شیخ سلمان نائم سے ملاقات کی ہے ملاقات میں پی ٹی آئی کے رہنمہ جھانگیر ترین نے پنجاب اسیملی کے رکن سلمان نائم کو سپریم کورٹ کی جانب سے بطور ایم پی رکنیت بحالی پر مبارک بات دی ہے ملاقات میں جھانگیر ترین نے کہا ہے کہ سچ کی فتح ہوئی ہے اور انصاف کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ انشاءاللہ سلمان نائم کا سیاست میں مستقبل روشن ہوگا شاہد کھاکان اباسی کا کہنا ہے کہ افغانستان کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم اور مسلم لگ نون کے رہنمہ شاہد کھاکان اباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اعتصاب کی عمل کی حالت سب کے سامنے ہے تین سال سے کہہ رہے ہیں کہ عدالتی کاروائی کے لیے کیمرے لگائیں تاکہ نام نہاد اعتصاب کا عمل سب کو دکھایا جائے موجودہ حکومت اسی ٹرمینل سے زافی معاہدہ کرنا چاہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ الینجی میں موجودہ حکومت نے کرپشن کی ہے موجودہ حکومت میں مہنگی الینجی خریدی ہے چیرمن نیپ کو حکومتی کرپشن نظر نہیں آتی شاہد کھاکان اباسی نے کہا ہے کہ اگوانستان کے بارے میں جو حکومت کی پولیسی ہوگی اس کے اثرات بھی گہرے ہوں گے اس لیے حکومت جو پولیسی بنائے اسے پارلیمنٹ میں لائے جائے اگوانستان کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے وفا کی قابینہ کا اجلاس آج ہوگا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم رانخان کی زیرے صدارت وفا کی قابینہ کا اجلاس آج ہوگا زرائے نے بتایا ہے کہ اجلاس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اجلاس میں اگوانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی زرائے نے مزید بتایا ہے کہ اجلاس میں وزیراعظم کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا جائے گا قابینہ اجلاس میں اہم شخصیات کی سیکیورٹی پروٹوکول کے بارے میں سیکیٹری داکھرہ بریفنگ دیں گے سرکاری ملازمین کی ویکسینیشن پر اس کے بارے میں بریفنگ بھی اجنڈے میں شامل ہوگی زرائے نے بتایا ہے کہ قابینہ کو پاکستان پوسٹ کی لیس پولیسی کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی انٹلیکچول پروپٹی ارگنیزیشن کے ڈی جی کی تقریر اجنڈے میں شامل ہوگی زرائے نے مزید بتایا کہ اجلاس میں وزارت ہاؤسنگ کے ایک سو چار اکڑ زمین کے معاملہ زیرے بحث آئے گا اجلاس میں پاکستان ہاؤسنگ آتھارٹی کے افسران کی تقریروں کے قواعد و زوابی تائے کیا جائیں گے اجلاس میں اسلام آباد کے ماسٹر پلین میں تبدیلی کے مجاز کمیشن کی اثر نو تشکیل کی منظوری دی جائے گی وفاقی داروح حکومت اسلام آباد میں یونینٹ کانسلز کی تعداد میں اضافے کا معاملہ بھی اجنڈے میں شامل ہوگا فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ وزیر آزم سنتوں کی فاروق کے لیے پورازم ہے تفصیلات کے مطابق وزیر مملکت برائیت تلات و نشیات فاروق حبیب نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹا پر اپنے جاری کردہ پیغام میں لکھا ہے مزیر آز عمران خان کاروبار میں سائیہ پیدا کرنے کے ساتھ چھوٹے اور درمیانے درجی کی سانتوں کو فاروق کے لیے پورازم ہے ایس بی بی کی جانب سے پہلی مرتبہ ایس ایمیز کو بغیر زمانہ دس میلین آسان فاننس سکیم کے تحت کردہ مل سکے گا ایس ایمیز کانجی شعبہ میں ٹوٹل کرز کا حصہ صرف چھے اشاریہ چھے فیصد ہے انہوں نے مزیر لکھا ہے کہ ایس ایمیز کو پچیس فیصد کے بجائے زیادہ سے زیادہ نو فیصد پر کرز مل سکے گا چالیس سے ساٹھ فیصد ریس کوریج حکومات پاکستان کر رہی ہے اس اسکیم میں نئے ایس ایمیز استفادہ کر سکیں گے اور ملک میں مجموعی معاشی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی محکمہ بلدیات پنجاب میں اٹھ سٹھ ہزار نئی آسامیہ پیدا کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ کانون پنجاب نے محکمہ بلدیات میں اٹھ سٹھ ہزار نئی آسامیہ پیدا کرنے کی منظوری دے دی ہے ذرائعے کے مطابق محکمہ بلدیات پنجاب نے پنجاب حکومت سے نئے نظام کے تیت بلدیات انتقابات کے بعد جنوری دو ہزار پائس سے اٹھ سٹھ ہزار نئی آسامیہ پیدا کرنے کی درخواست کر رکھی تھی جس کی منظوری کے بعد محکمہ قانون نے ایک سمری وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو بھیجوا دی ہے سمری کی منظوری کے بعد جنوری 2022 تک محکمہ ولدیات پنجاب کو ہزارہ سامیہ جاری کر دی جائیں گی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی گارننگ بوڈی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے تفصیلات کی مطابق اجلاس میں لاہور شہر کے ترکیاتی منصوبہ پر پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا زرائے نے بتایا کہ اجلاس میں لڈی اے واسا اور ٹیپا کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی ڈی جی ایل ڈی احمد عزیز اجلاس کو بریفنگ دیں گے زرائے نے بتایا ہے کہ پنجاب اسیملی کی رکن سادیا سوہل چیئرمن منصوبہ بندی ترکیاتی پرنسیبل سیکیٹری وزیرالہ سیکیٹری ہاؤزنگ خزانہ لوکل گورنمنٹ کمیشنر لاہور ڈیویجن وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود ڈی جی ایل ڈی اے اور مطالقہ حکام اجلاس میں شرکت کریں گے وزیرالہ پنجاب کے پرنسیبل سیکیٹری تاہیر خرشید کو تبدیل کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق تاہیر خرشید کی جگہ سیکیٹری سپیشلیسٹ ہیلتھ آمیر جان کو تائنات کر دیا گیا ہے آمیر جان کی سیکیٹری انرجی اضافی زیمداریاں نبائیں گے ذرائع کے مطابق سیکیٹری پرائیمرو سیکیٹری ہیلتھ سارا اسلام کو سیکیٹری سپیشلیسٹ کا اضافی چارج دیا گیا ہے اس کے علاوہ چیف سیکیٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا ہے واضح رہے کہ پرنسپل سیکیٹری وزیرالہ پنجاب تاہیر خرشید نیب کے ریڈار پر آنے کے بعد حکومت پنجاب کے گڑ بگ میں نہیں رہے تھے سی ٹی ڈی نے لاہور کے علاقے جلو گاؤں میں کاروائی کرتے ہوئے کل آدم تنظیم کے دو دہشتگرد گریفتار کر لیا ہے ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گریفتار ہوئے دہشتگرد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانا چاہتے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ دونوں دہشتگردوں سے دماغہ خزمواد اور اسلا برامت کر کے ان کو تفتیش کے لیے نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ گریفتار دہشتگردوں میں عبد المنان اور عمران اکتر شامل ہیں اگوانستان میں تالبان کے قبضے کے بعد اگوان کرنسی کی قدر گر گئی تفصیلات کے مطابق اگوانستان میں تالبان کے قبضے کے بعد اگوان کرنسی کی قدر گر گئی تالبان سے قبل ایک اگوان کرنسی کی قدر دو روپے چالیس پیسے کی تھی جو اپ ڈیڈ روپے کی ہو گئی ہے ایکسچینج کمپنی میں اگوان کرنسی کا لیندین موت تل ہو گیا ہے جب تک اگوانستان میں کوئی حکومت نہیں آتی اس وقت تک اگوان کرنسی کی خریدوں فروق میں کوئی دلچسپی نہیں اس وقت ایکسچینج کمپنیز میں اگوان کرنسی قیمت ایک روپے چالیس پیسے اور فروق ایک روپے اسی پیسے ہے دوسری جانی پشاور میں صدق کرنسی ایکسچنج حاجی گلاب نے اپنے بیان میں کہنا ہے کہ سیادہ تر لوگ اگوان کرنسی نہیں خرید رہے صدق کرنسی ایکسچنج حاجی گلاب کا مزید کہنا تھا کہ جو کرنسی لے رہا ہے وہ من مانے داموں خرید و فروغ کر رہا ہے حالات ایسے رہے تو اگوان کرنسی مزید گرے گی پاکستان بھر میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونے کی قیمت میں زافر ریکارڈ کیا گیا آل پاکستان جیولرز مینیفیکچرز ایسوسیشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سونے کی فیٹیولوں کیمت چار سو پچاس روپے زافے کے بعد ایک لاگ نوہ ہزار پانسو پچاس روپے ہو گئی ہے جبکہ دس گرام سونے کی قیمت تین سو چھاسی روپے زافے کے بعد تیرانوہ ہزار نوہ سو اکتیس روپے ہو گئی ہے پاکستان کی بات صلائیت اور باکمال ادھاکارہ مائرہ خان نے حالی میں ڈراما انڈسٹری میں تقریباً آٹھ سال بعد واپسی کی ہے ادھاکارہ مائرہ خان کے ادھاکاری کی جس حد تک تعریف کی جائے کم ہے ریپورٹس کے مطابق ادھاکارہ مائرہ خان پہلی خاتون لیفٹینڈ جنرل نگار جوہر کی زندگی پر مبنی فلم میں مرکزی کردار ادا کریں گی یہ فلم پاک فوج کی پہلی تری اسٹار جنرل کے عوضے پر ترقی پا کر ملک کی پہلی لیفٹینڈ جنرل خاتون نگار جوہر کی زندگی پر مبنی ہے اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کی پہلی خاتون سرجن جنرل بھی تائنات ہوئی اس سلسلے میں دو روز قبل یوم ازادی کے موقع پر پاک فوج کے شعبے تعلقات آما آئیس پی آر نے اپنی یوٹیوب چینلل پر نئی ٹیلی فلم کا ٹویلر جاری کیا جس میں ادھاکار امائرہ خان کو پاک فوج کی یونیفورم میں ملبوس دیکھا گیا ہے انٹرنیشنل کیکٹ کونسل آئی سی سی کی جانب سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آگاز اومان اور عرب امرات میں ستر اکتوبر سے ہوگا جاری کردہ شیڈیول میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ چوبیس اکتوبر کو دبائی میں کھیلا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کا مقابلہ چوبیس اکتوبر کو نیز لینڈ سے اور انتیس اکتوبر کو اگوانستان سے ہوگا واضح رہے کہ ایونٹ کا پہلا سمی فائنل دس نومبر جبکہ دوسرا سمی فائنل گیارہ نومبر کو کھیلا جائے گا اور فائنل چودہ نومبر کو دبائی میں کھیلا جائے گا آگستان شوگس انڈسٹی کے ادھاکار ازرنش خان کی سالگرہ کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے زرنش خان کی جانب سے اپنی سالگرہ کے خوبصورت تصاویر فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرگرام پر شیئر کی گئی ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ہیں زرنش خان کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی سالگرہ نیاز سادہ سے لباس میں منائی ہے جس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ پاکستان شوگس انڈسٹری کے نام ورسیتارو کی جانب سے بھی زرنش خان کے لیے نیک تمنہوں کا ازار کرتے ہوئے انہیں سالگرہ کے مبارباد دیے جانے کا سرسرہ جاری ہے